محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سنو رکات کرو ہجرت و جہاد مل جماعت و سمع و طاعت و الہجرت و الجہاد فی سبیل اللہ پانچ باتیں ذرا اس پجمے میں ہاتھ اٹھائیں وہ حضرات جنہوں نے کبھی یہ حدیث سنی اندازہ ہوا یہ تین سو میں ایک کی عوصت نہیں ہویا کیا مجھے ہے مجھے میں کلمہ کار چکا ہوں دین کا ایک حصہ انگریز کے دور میں بھی قائم رہا تھا وہ ہمیں یاد رہا انگریز کے دور میں نماز ٹھیک ہے نہیں لودہ تھا کہ نہیں حج تھا کہ نہیں زکاة ٹھیک ہے نہیں کلمہ شہادت تھا کہ نہیں یہاں یاد ہے اور دین کا غلبہ تھا کہ نہیں نہیں غلبہ دین کے تقاضے یاد نہیں صدی صدی بات ہے دو سو برس ایک سے ہے ہی نہیں اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا کیونکہ یہ تقاضے ہیں غلبہ دین کی جتو جہد کے وہ تقاضے ہیں پہلی چھت کے پانچ سطور پہلی چھتوں ہیں پاچ جو دون بھی ہیں تیسری چھت آپ کے ذہن سے نکل گئی اقامت دین کی فرضیت کو آپ جانتے ہی نہیں لہٰذا جو اس کے لبازے میں وہ کیسے یاد ہوئے میں نے لکھا بھی ہے کئی تقریروں میں کیسے تو ہمیشہ سنا بھی ہو یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا یہ حدیث بہت عرصے کے بعد مسلمانوں کو یاد دلائی تھی مولانا عبالکلام آزاد مرہوم میں پھر اس حدیث کو کوٹ کیا مولانا عبالعالہ مودودی نے میں نے یہ پڑھی ان کی ایک کتاب میں یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ حدیث کی کونسی کتاب میں یہ میں آج سے پچیس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوا مجھے چاہیے تھی سند یہ حدیث اگر ہے تو کس راوی کی روایت ہے کونسی کتاب میں ہے میں نے ایک دارالعلوم کے شیخ الحدیث صاحب سے جا کر سوال کیا اور میں کس سے کر سکتا تھا کہ مجھے اس حدیث کا حوالہ چاہیے وہ ابھی زندہ ہے موجود ہیں مزرگ ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں ان کا جواب یہ تھا کہ الفاظ بہت نامانوس جانے کچھ ذہن میں ہے نہیں نامانوس سے الفاظ ہے اس کے بعد جب مجھے پتا چلا یہ مشکات کی روایت مصنط احمد ابن حنبل اور جامع تربزی کی حوالے سے مشکات میں مشکات تو پہلی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے حدیث کی سوال پیدا ہوا کہ ہی چونہ اجل ہو گئی نگاہوں سے جان لیجئے یہ انسان کا ایک خاص فنومنن ہے جس چیز پر توجہ ہوتی ہے وہی نظر آتی ہے توجہ نہیں ہے تو آپ گزر جائیں گے اور آپ کو نظر نہیں آئے دوشہ آپ کسی اور خیال میں ہے آپ کے سامنے سے کوئی گزر جائے گا آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا کوئی گزر جائے گا یہ معاملہ ہوا حضرت عثمان کے ساتھ حضرت عثمان کسی فکر میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبو بکر گزرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گزرے سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا اب یہ ناراض ہوئے اپنے دل میں کیا کہ شکایت کی حضرت عبو بکر سے غالباً حضور کے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے اور حضور کے انتقال کے صدوے میں وہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبو بکر سے شکایت کی کہ عثمان کو میں نے سلام کیا سلام کا جواب نہیں دیا سلام کا جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہے دوستی ختم دشمنی شروع سلام بڑی شئے ہے یہ بڑی بات پہ سوسی وہ گئے حضرت عبو بکر آئے عثمان کیا وہ ابنا ہے عمر نے سلام کیا تمہیں تم نے جواب نہیں دیا کہا کہ ہاشا اکلا میں نے نہ سنا نہ میں نے دیکھا عمر کو گزر کے ہوئے یہ کیا بجے اس لیے کہ تبچھو اس وقت کسی اور چیز پر کیوں آنکھیں کھلی ہیں لیکن آدمی نظر نہیں آتے آپ پڑھتے چلے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے دس دفعہ آپ کی نگاہوں نے گزری ہو آپ نے پڑھی یہ معاملہ ہے چونکہ یہ چیز ذہنوں سے اوجن ہو چکی کہ دین کو قائم کرنا بھی فرض ہے لہذا جو اس کے تقادے ہیں وہ ذہن ان کو قبول ہی نہیں کرتا الفاظ پڑھ لیتے ہیں مفہوم کی طرح توجہ نہیں ہوتی یہ تقادے اقامت دین کے بل جماعتِ وَالسَّمِعِ وَالطَعَتِ وَالْحِجْنَتِ وَالجِحَادِ فِسْتِ جماعت لازم جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں چارانے کی ممری والی نہیں بلکہ بڑی مصبوط جماعت دسپلن جماعت سم و تات والی جماعت لسن نا ڈوبے یہ ہم نے پڑھی تھی دسویں جماعت میں ایک نظم آپ نے بھی پڑھی ہوگی چارج آف ڈا لائٹ بریگیٹ ایک لائٹ بریگیٹ رسالہ ہے اسے حملے کا حکم دے دیا ہے کمانڈر نے وہ چھے سو افراد تھے اس دستے میں ایک ایک شخص یہ سوچ رہا ہے سمون ہز بلنڈر کوئی بہت بڑی غلط نہیں ہوگی یہ کسی نے بڑا غلط فیصلہ کیا کیوں کینن ٹو رائٹ آف ڈیم کینن ٹو نیفٹ آف ڈیم کینن ان فرنٹ آف ڈیم کینن بہائنڈ در دانی طرح بھی توب خانہ لگا ہوا ہے دانی طرح بھی توب خانہ ہے سامنے بھی توب خانہ ہے دنیجے بھی توب خانہ ہے اس حال میں بھی سانہ چارج کرے گا تو کیا ہوگا خاتمہ یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے سمون ہز بلنڈر لیکن there is not to reason why there is but to do and die سوج میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ question کر سکے گے یہ حکم کیوں دیا گیا you have to obey do and die جب تک ایسی جماعت نہ ہو انقلاب نہیں ہے محمد الرسول اللہ نے کسی چیز کو بھی مجمل نہیں رکھا بالجماعت وسمع وطاعت جماعت اور جماعت بھی کیسی سموتاعت والی جماعت لسنے لوگے اور یہ جماعت کیا کرے گی تو کام حجرت اور جہاد حجرت کیا ہے آپ سمجھتے ہیں شاید صرف وطن کو چھوڑ دینا حجرت سے حضور سے سنیے پروش آگے ایو الحجرت افسرو یا رسول اللہ اللہ کے رسول سب سے عالی حجرت کونسی ہے کیا جواب دیا انتہ جورا ما کرے حرب بکھ کہ ہر اس چیز کو چھوڑو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے حجر کے معنی تعلق قتم کرنا ہے ہر اس چیز کو چھوڑو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہاں اس کی نیت رکھو کہ اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ خالص دین کے خلمے کہ جد و جہد میں گھر بار اہل و عیال مال و مطال اور اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلنا پڑے یہ حجرت سب سے اونچی حجرت ہو جائے شروع کہاں سے ہوئی نشوت لے رہے تھے آج فرسطہ کیا نہیں لوں گا حجرت شروع ہو گا کونسہ شرا پیتا تھا آج دے کر لے کہ اب نہیں حجرت شروع ہو گا جو اللہ کو پسند نہیں اس سے ترکے کال دے اور چوٹی کیا ہے گھر بار وطن اہل و عیال مال و مانال سب کو چھوڑ کر نکل جانا جیسے نکلے محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم کیا ٹرکوں میں گھر بار کا سامان لے کر گئے تھے اہل و عیال کو لے کر گئے تھے تنہا تنہا کس لیے صرف اللہ کے دین کے غلب ہوتے ہیں جہاد کیا ہے وہ میں بیان کر چکا افضل الجہاد کیا ہے انت جاہدہ نفس کا فیطہ اللہ لیکن نیت چوٹی کی رکھنی ہوگی حضور نے فرمایا جو مسلمان مرا اس حال میں کہ نہ اس نے اللہ کی راہ میں کبھی جنگ کی نہ جنگ کی خواہش رکھی نہ اس کے دل میں شہادت کی عرضو تھی فقد مات اللہ شعبت من النفاق تو وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے ایمان پر نہیں مرا زیرو لیول نہیں مائنس لیول جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا نیت یہ رکھو کہ اللہ وہ وقت لائے کہ صرف اللہ کے دین کی قلبے کی یہ دو جہد میں جنگ کا وقت آئے اور ہماری قلبن کٹے یہ وہ عرضو ہے جو عرضو کی محمد الرسول اللہ نے لَبَدِتُ عَنْ اُقْتَنَا فِي سَبِیْلِ اللَّا سُمَّهُ يَا سُمَّهُ اُقْتَنَا میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جائے یہ بار بار لذت مجھے حاصل ہو اللہ کی راہ میں قردن کٹوانے میں ہماری قلبن کٹوانے میں